علامہ صاحب یہ بتائیں کہ غسل کے فرائز کیا ہیں ہمیں بتائیں کہ غسل کے کون سے معاملات ہیں جنہیں ہم کریں تو غسل ہمارا مکمل ہو جائے یعنی مکمل نہ ہو جو مین چیزیں ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں غسل قائم ہو جائے تو غسل کے فرائز بتا دیں فقہ آناف کے تحت بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے غسل کے حوالے سے سوال کیا تو غسل کے تین تنائز ہیں نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی چڑھانا نمبر تین پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا ایک بھی بار اگر سوکا رہا جسم کا تو آپ کو غسل نہیں ہوگا اب ہمارے یہاں پر لوگوں کی جہیدیت اتنی ہے کہ ہمارا دوست ہوگی رہا بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے جانا ہوا پروچسان کی سیٹ پر یا کسی ایسی سیٹ پر جہاں پر گاؤن دیا دے تو وہاں پر کسی سے پوچھا گیا کہ غسل کے فرائز کتنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پانچ غسل کے فرائز ہے بھلے اچھا بھی سنائے ہمیں کتنے ہیں آپ کے پانچ بھلیں تو پانچ کون کون سے ہیں تو وہ غزر کہنے لگے نمبر ایک بھائلٹی نمبر دو تولیہ نمبر تین سابن نمبر چار مگہ نمبر پانچ پٹلا جس کے پر بیٹھتے ہیں یہ پانچ بتایا تو بھلے کچھ جہیلیت ہیں ہمارے علم دین سے دوری ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سے قریب ہیں علم دین جب اسلام جب کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد اب اس کی بھی چلے گی اب اسلام بھی چلے گی اب قرآن بھی چلے گی اب قرآن بتایا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب حدیث بتایا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ سسٹر میں اب آپ نے کیا کرنا ہے مسلم کے تین فرائز ہیں اب اس کے بارے میں سنتے ہیں دیکھیں تین مطبع کلی کرنا صحیح اگر روزر کی حالت میں گرگرہ نہیں کرے گا صحیح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا اور روزر کی حالت میں نہیں ہے تو پھر گرگرہ کرنا ضروری ہے اور اگر اسی طرح روزر کی حالت میں ناپ پہ پانی چڑھے گا تو اوپر تک نہیں لے جائے گا صحیح اگر اوپر تک لے گیا تو روزر پور جائے گا اور روزر کی حالت میں نہیں تو پھر اوپر تک پانی لے کر جائے گا نارو مڈی تک پانی لے کر آئے گا اس کے بعد پورے زائری بدن پانی بھانا تو پہلے جنہیں تین مگے سیڑھے ہاتھ پر بھائے صحیح ہے اور ساتھ مہات بھی لگاتا جائے تو تاکہ اس کے ہر دکھا پانی پہنچ جائے اور اس کے بعد تین مگے الٹے ہاتھ پر بہادر پانی گئے تین مگے سر پر بہادر اب اس میں کچھ احتیالیں ہیں اکثر لوگوں کے ایکان کے جو یہ جگہ ہے ادھر پانی نہیں پہنچتا تو یہاں پر پنیوں سے پانی پہنچا ہے اب گردن کی ریچے پانی نہیں پہنچتا گردن کی ریچے پانی پہنچا ہے اپنا پیٹکے لینے بھی تو نافی کائیس کو ڈسوا کہتا ہے ناف جو ناف ہوتی ہے ناف کے اندر بھی پانی نہیں جاتا آپ ناف اندر کو��پنی سے پانی لگا لئے رانھ کے سایڈے ہوتی ہے گیاپل پانی نہیں جاتا بگلوں میں پانی نہیں جاتا بگلے بھی دیکھ لئے اس کے علاوہ آپ کی سرینی هاتی ہے تو وہاں پر بھی پانی نہیں کھنچتا ہے وہاں پر بھی آپ ہاتھ سے پانی پناتا ہے اب اس میں جو ہاتھ بندہ ہوتا ہے اس کی پیٹ کے پڑٹے ہوں جی کیا ہوتی ہیں پیٹ کے پڑٹے اب وہ موٹے بندے کو چاہیے پیٹ کے پڑٹے اٹھا گے اپنے پیٹ کے نیچے پانی ہو جائے اگر وہ یہ نہیں کرے گا اس کا گھسل نہیں ہوگا